آج ہم بات کرنے لگے ہیں love کے rule number 5 کی ٹھیک ہے ہم اس سے پہلے different lectures میں جو ہے چار rules جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں 40 rules of love میں سے ٹھیک ہے جو شم سبرید روم ہو رہا ہے روم کے بیچ کی conversation ہے جو question answers ہے ان پر جو مشتمل یہ rules ہیں ان کو ہم نے دیکھا تو آج جو ہے وہ rule number 5 ہے اور آپ یقین مانئے کہ یہ جو rule number 5 ہے اگر اس rule کو آپ سمجھ گئے تو آپ کی life change ہو جائے گی totally آپ کی life change ہو جائے گی جب سے میں نے اس کو اگر میں personally بات کروں جب سے میں نے اس کو اپنی life کے اوپر apply کیا تو میری life change ہو گئی یقین مانے اور مجھے بہت مزہ آیا اس سے پہلے میں totally جو ہے وہ different تھا لیکن جب سے apply کرنا start کیا تو تب سے میں نے بھی اپنی life کے اندر changes دیکھے چلیں start کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں rule کیا کہتا ہے اور آگے پھر چلتے ہیں اور اس کی summary کرتے ہیں دیکھیں rule بہت simple سا ہے اگر میں آپ کو سمجھاؤں کہ ہم سب جو ہیں وہ خزانے کی تلاش میں ہوتے ہیں ایسا ہی ہے ہم میں سے کون ایسا ہے آپ میں سے ہی آپ سب یہاں بیٹھے ہیں تو آپ میں سے کیا کوئی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ مجھے کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے خزانے کی تلاش نہیں کیا کوئی ایسا ہے کوئی hand raise ہو رہا ہے نہیں ہو رہا جی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ confirm ہو چکا کہ یہاں بیٹھے ہر شخص کو خزانے کی تلاش ہے ایسا ہی ہے خزانہ کیا مطلب خزانہ کیا کیا کوئی آپ کو سونے کی اینٹیں ملنے لگی ہیں یا کیا ہیرے جوہرات آپ کو ملنے ایسا نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے میں کس خزانے کی بات کر رہا ہوں کس خزانے wealth کی کس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی کچھ achieve کرنے کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا میں کسی achievement کی بات کر رہا ہوں اور achievement ہی اصل wealth ہے ایسا ہی ہے قیمتی چیز ہے نا precious ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ rule کیا کہتا ہے کہتا ہے اکل اور عشق یا اکل اور دل کی بات کر لیں اکل اور عشق جو ہیں یہ دونوں دو مختلف material سے مل کے بنے ہیں اکل ہمیں یہ کہتی ہے کہ دیکھو risk نہ لو save site پہ جاؤ اپنا نقصان نہ کرو اور زیادہ کسی بھی تاثر کسی بھی چیز کا زیادہ تاثر زیادہ اثر نہ لو یہ کیا کہہ رہی ہے یہ اکل جبکہ دل کیا کہتا ہے کہ ڈوب جاؤ ایسا یہ دل کیا کہتا ہے کہ ڈوب جاؤ اور بہت آگے بڑھو اور بھول جاؤ کیا ہونا ہے اور پھر ایٹینڈ کیا کہہ رہا ہے rule کہ اصل میں جو خزانے ہیں وہ بھی ویرانوں کے اندر ہی ملتے ہیں کیونکہ ایک شکستہ دل کے اندر ہی جو ہے وہ محبت کا پودہ نمودار ہوتا ہے اب ذرا سمجھیں اس بات کو کیا کہہ دیا ٹھیک ہے بہت سمپل سی بات کہہ دی کہ یہ جو اکل ہے اس کا میٹیریل ہی کچھ اور ہے یہ جو اکل ہے نا یہ کسی اور چیز سے بنی ہے ویسے ہی جو لف ہے کیونکہ لف کا تعلق دل سے ہے تو اس کا مطلب دل جو ہے وہ کسی اور میٹیریل سے مل کے بنا ہوا ہے اس کا مطلب دونوں کی ریکوائرمنٹس ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ایسا نہیں جو اکل کو چاہیے جو دماغ کو چاہیے وہ دل کو بھی چاہیے ہو ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا ذرا آگے سمجھئے یہاں تک سمجھ آئی نا کیا بات ہے اصل پوائنٹ کیا ہے کہ جو اکل ہے وہ کیا کہہ رہی ہے اکل ہے ہی اکل نا بھائی ارے میری بات کو سمجھئے ذرا اکل ہے ہی اکل مندی اکل مندی کیا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ سوچ سوچ کے کام کروائے گا نا نہیں ایسے نہیں ایسے نا 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 سٹاپ رک جو رک جو بہت رسک ہے یہاں پہ یہ کام نہ کرنا بھائی ارے کیا کرنے لگے ہو پاگل ہو مر جاؤ گے ارے رسک نہ لو رسک لے لیا تو ڈوب گیا ہرگز نہیں اگر فیل ہو گئے تو کیا ہوگا مطلب کیا کہ اکل ہر جگہ پہ اپنی اکل دکھانے کی کوشش کر رہی ہے اور ہر جگہ پہ سیو رہ کے کھیلنے کی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو کہہ رہی بھائی سیو رہو پیچھے رہو سکون سے رہو کوئی بات نہیں اچیو نہیں کیا کوئی بات نہیں کچھ پاس سے گیا تو نہیں یہ کیا کہہ رہی یہ اکل کہہ رہی ہے کہ بھائی نہ کھیلو لاؤس بھی نہیں ہوگا اور ہر چیز میں فائدہ فائدہ کیوں کہ اکل ہمیشہ فائدے کی بات کرتی ہے اب آئیں لوف کے اوپر عشق کے اوپر ٹھیک ہے عشق کیا ہے عشق کیا کہتا ہے کہ بھائی کسی بھی چیز کا اکل کیا کہہ رہی ہے کسی بھی چیز کا اثر نہ لو ٹھیک ہے نا اور عشق کیا کہہ رہا ہے بھائی ڈوب جاؤ ڈوب جاؤ ٹھیک ہے مطلب آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے جو آپ کے دل کو اچھا لگتا ہے وہ کرو اور اس میں ڈوب جاؤ بھول جاؤ کہ لاؤس ہوگا فائدہ ہوگا کیا ہوگا جو ہوگا دیکھا جائے گا بہت سمپل سی بات میری بات کو سمجھ رہے ہیں بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے کہا ڈوب جاؤ اس کیفیت کے اندر انتہائی گہرائی میں ڈوب جاؤ اور بھول جاؤ یہ کہ کیا ہوگا جو ہوگا دیکھا جائے گا یہی تو عقل کہتی ہے عشق کہتا ہے ٹھیک ہے عشق کہتا ہے رسک لو عشق کیا کہہ رہا ہے رسک لو بھائی رسک لو کچھ نہیں یا پاس یا فیل ایسا ہی ہے فیل ہوگے تو چلو لاؤس ہوگا لیکن لرننگ بھی تو ہوگی لیکن اگر پاس ہوگئے تو پھر کیا ہوگا مزے ہی مزے ایسا ہی ہے نا اس لیے عشق کا کہہ رہا ہے ڈوبو کیوں ڈوبو عشق میں ڈوبو پیار میں ڈوبو جس میں ڈوبتے ہو ڈوبو ایسا ہی ہے نا جہاں آپ کو مزا رہا ہے وہاں جاؤ اس سائیڈ پہ جاؤ اور زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سوچنا شروع کر دیا تو پروفٹ اینڈ لاؤس میں آ جاؤگے اور پروفٹ اینڈ لاؤس عشق میں نہیں ہوتا میرے بات کو سمجھ رہے ہو عشق میں لرننگ ہے عشق میں ڈوب جاؤ بس اب سمپل سی بات یہ ہے اگر یہاں پہ ہم اس کو لائف میں اپلائے کریں یہاں پہ اکل اور دل کو کہ میں پچھلے رول میں بات کر چکا ہوں کہ بھئی مولانا روم کیا فرما رہے ہیں کہ دل کی سنو دماغ کے بجائے اور دل کو اپنا اولین مرشد بناو ایسا ہی ہے کیوں کہا یہ کہ بھئی دل پہ جو ہے وہ خدا کی نعمتوں کا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ایسا ہی ہے یعنی دل جو ہے وہ فیل کر سکتا ہے کہ رب کیا کہہ رہا ہے اکل فیل نہیں کر سکتی اکل ڈسین لیتی ہے کس سے کہ جو اس کے سامنے ہیں جو لوجکس ہیں ایسا ہی ہے نا وہ لوجیکل ہی سوچتی ہے کہ ایسا نہیں تو ایسا ایسا تو دل تو یہ نہیں سوچتا تو اب اگر ہم اس کو لائف میں اپلائے کریں تو بہت سیمپل سے چیز ہے آپ کو دل وہی کہے گا جو اسے اچھا لگے گا ایسا ہی ہے نا جس سے اسے لیو ہوگا وہی کرنے کو کہے گا اس کا مطلب آپ رسک لوگے کیونکہ اگر آپ رسک نہیں لوگے تو آپ آگے نہیں وڑھ سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر تو آپ جہاں موجود ہو وہیں رہوگے throughout your life اس کا مطلب لیکن جیسے ہی آپ رسک لوگے loss ہوگا learning ہوگی لیکن اس کے against میں کچھ gain ہوگا دنیا کے جتنے لوگوں نے کچھ achieve کیا آپ ان سب کی storyز اتھائیں چلے میں آج آپ کو home assignment دیتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ آپ کی assignment ہے ڈونڈیں گے کون ایسا بندہ تھا جس نے دل کی نہیں سنی اس کے باوجود وہ جو ہے وہ انتہائی successful ہے آپ کوئی بھی successful شخص اٹھائیں گے تو پتا چلے گا کہ اس کے پیچھے اس کی joy تھی اس کی خوشی تھی اس کا عشق تھا کہ اس نے اپنے کام سے عشق کیا میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا کیونکہ عشق کرتے ہیں بندہ تھکتا نہیں بھائی محبوب کے پاس جتنا time گزارو آپ کو مزا آنا ہے آپ کہو گے یہ time کم ہے اور time ملے اور ملے پھر کہو گے time stop ہو جائے بس میں اس کے پاس بیٹھا رہوں ایسا ہی ہے نا اسی کو تو love کہتے ہیں لیکن جب love نہیں ہے دماغ کی سن رہے ہو مجبوری ہے تو پھر کیا کہو گے کہو گے یار کب جان چھوٹے گی کب time پورا ہوگا کب 8 گھنٹے کی shift پوری ہوگی کب یہ home assignment کمپلیٹ ہوگی مطلب دماغ کی سن رہے ہو لیکن دل کی ہے دل کہے کوئی یار time کیا ہے عشق میں کس نے time دیکھا بھائی ایسا ہی ہے نا ہی رانجہ لیلہ مجنو سوہ شام دن رات ایک دوسرے کے لیے تھا ایسا ہی ہے نا رات کو تین بجے بھی دن کو تین بجے بھی تو وہ عشق تھا وہ تھکتے نہیں تھے لیکن کام تو تھکائے گا دماغ والا بس اس میں یہی میسیج ہے کہ آپ رزق لوگیں اور دنیا کے جتنے کامیاب لوگ ہیں جتنے بھی ان سب نے رزق لیا دل کی سنی رزق لیا اور انہیں اچیف کیا نہ لیتے یہیں بیٹھے رہتے تو آج ان کا کوئی نام نہ ہوتا انہیں کوئی نہ پہچانتا تو اس میں کیا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈوب جاؤ چاہے عشق کرنا ہے چاہے اپنے کام سے کرنا ہے کسی سے کرنا ہے کچھ کرنا ہے ڈوب جاؤ اس میں ایسا ہی ہے نا اور دل کی سنو رزق لو اور اٹینڈ کیوں کہا رزق لو کہ اچیف کرنا ہے نا اس لیے کہ دیکھو اب اگر ہم آئے اس کے سپیرچولٹی کی سائٹ پہ تو کہا کہ جب خدا کسی دل میں بسنا چاہتا ہے ذرا بات کو سمجھنا اب اس کا پارٹ ٹو ذرا سمجھئے کہ کہا جب رب کسی دل میں بسنا چاہتا ہے تو رب کیا کرتا ہے رب وہاں پہلے کسی انسان کی محبت ڈالتا ہے کیا کرتا ہے پہلے کسی انسان کی محبت اس شخص کے دل میں ڈالتا ہے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے ایسے ہی نا ڈز ڈز ہر روز صبح شام دن رات چوبیس گھنٹے اس کے دل کی ٹریننگ ہو رہی ہے پاس ہے محبوب تو تب بھی تکلیف دور ہے پھر تو ہے ہی عذیہت ایسے ہی نا عذیہت ہی ہے تو کیا ہے اس کی دل کی ٹریننگ ہو رہی ہے صبح شام دن رات اس کے بعد رب اس کا دل توڑتا ہے میری بات کو زیادہ سمجھنا محبوب بچھڑ جاتا ہے یہ بہت کمپلسری ہے مل گیا تو بات ختم دنیا ختم آپ پہ سب بند لیکن محبوب نہ ملا کیونکہ یہ رب کا پلان ہے نا کہ آپ کو رب بڑے لف کے لیے لے کے جا رہا ہے بڑے عشق کے لیے آپ کو ٹرین کر رہا ہے اب دل اجڑ گیا اب جب اجڑ گیا تو وہاں پہ وہ کیا ہوگا خدا اب اپنی محبت کا پودا وہاں لگائے گا اور پھر وہ پودا وہاں سے گروہ کرے گا مطلب جب ویران ہو گیا تو اب وہاں سے خزانہ ملے گا ذریع بات کو سمجھ رہے ہیں ذرا اب وہ اللہ کا ولی بنے گا اب وہ کلندر بنے گا اب وہ مستانہ بنے گا سمجھ رہے ہیں نا پوائنٹ ہی یہ ہے کہ خزانہ جو ہے وہ اصل میں ویرانوں میں ملتا ہے اور ویرانے اگر دل کے ویرانے سے بات کی جائے تو اس کا مطلب دل ویران کب ہوگا جب محبت چھنے گی جب تکلیف ہوگی ویسے ہی جیسے کہ مولانا روم کو شمس تبریز کی محبت دی لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ انہیں وہ بچھڑ گئے ایسے ہی ہے بس یہی پوائنٹ ہے آج کا